بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب زلجلال کے ببرکت نام سے ابتدا ہے رب زلجلال کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں سے خوب واقف ہے جو دلوں کے بیدوں سے خوب واقف ہے اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی شب قدر کی نفل نمازیں اور اس کی فضیلت رمضان المبارک میں تاک راتوں میں ان نوافل کو کسرت سے پڑنا چاہیے ان کی بہت فضیلت ہے نمبر ون بعد نماز عشاء سات بار صورت قدر پڑے فضیلت ہر مسیبت سے نجات ملے گی اور ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں نمبر دو دو نفل رکت ہر رکت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار صورت قدر تین بار صورت اخلاص پڑھئے اس نفل نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اس شخص کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا نمبر تین دو رکت نفل ہر رکت میں الحمدللہ کے بعد سات بار صورت قدر سات بار صورت اخلاص اور سلام کے بعد استغفار اور درود پاک پڑھئے فضیلت اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا نمبر چار چار رکت نفل ایک سلام سے ہر رکت میں الحمدللہ کے بعد تین بار صورت قدر سات بار صورت اخلاص پڑھئے فضیلت اللہ تعالیٰ موت کی سکرات آسان کر دے گا قبر کا عذاب دور کر دے گا نمبر پانچ چار رکت نفل ایک سلام سے ہر رکت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار صورت الحاق و متقاصر اور تین بار صورت اخلاص پڑھئے اس نفل نماز کی یہ فضیلت ہے کہ جنت میں چار ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر ہزار کل ہوں گے نمبر چھے چار رکت نفل ایک سلام سے ہر رکت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار صورت قدر اور ستائیس بار صورت اخلاص پڑھئے اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام گناں ماف ہو جائیں گے اور جنت و معلہ میں گھر عطا ہوگا نمبر ساتھ چار رکت نفل ایک سلام سے ہر رکت میں الحمدللہ کے بعد تین بار صورت قدر چاس بار صورت اخلاص اور سلام کے بعد سجدے میں جا کر ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو دعا مانگو کے قبول ہوگی سگیرہ و کبیرہ غنم بخش دیے جائیں گے بے انتہا نعمتیں عطا ہوں گی نمبر آٹھ دو رکت نفل ہر رکت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار صورت قدر اور سو بار صورت اخلاص پڑھئے اور اس نماز کے یہ فضیلت ہوگی کہ آپ نے سلام کے بعد گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ آپ کو عجر و ثواب بلے گا آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت اور زیادہ سے زیادہ نوافل اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بیئر فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں